ہر انسان میں بہت سی خامیہ ہوتی ہیں اور بہت سی اس کی طاقتیں ہوتی ہیں دنیا میں سب سے کمزور انسان وہ ہے جو خواہش کے سامنے ٹھیر ہو جائے اور سب سے قوی وہ ہے جس کا ضبط سب سے مضبوط ہو اور یقیناً میں بہت کوشش کرتا ہوں بڑی ٹویننگ کرتا ہوں اچھی کتابیں پڑھتا ہوں لیکن میں بھی اس میں بہت کمزور ہوں میں بھی ان مراحل سے گزر رہا ہوں جہاں پھر ہم ضبط کو مضبوط کرتے ہیں اور میں بھی ابھی خواہش کے کبھی کبھی تابع ہو جاتا ہوں غصہ کمزوری کی علامت ہے غصے میں آدمی کے ہاتھ پاؤں کامپنے لگتے ہیں اس کے پاؤں کھڑ جاتی ہیں اور غصے کی حالت میں چھوٹا سا بچہ بہت بڑے پہلوان کو گرا سکتا ہے یہ کمزوریاں ہیں جو میں انسان کے آپ کو بتا رہا ہوں کسی چیز کے حصول کی خواہش کرنا کمزوری ہے اس سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آپ اس کے لیے سخت میند اٹھانے سے گریز کریں اور سفسی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں تو یہ آپ کی اس سے بھی بڑی کمزوری ہے جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے نا کہتے ہیں کہ وہ اپنی کمزوریوں پر کابو اپنی خامیوں پر کابو نہیں پاتے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی خامیوں پر کابو پانا ہوگا اور اپنی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا ہی نہیں طور پر ہم نے ان خامیوں پر کابو پایا ہے تو آج ہم کچھ بہتر ہوئے ہیں اگر ان خامیوں پر ہم مزید کابو پائیں گے تو ہم مزید بہتر ہوتے جائیں گے